آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو خدا جنت بھی دے دے وے عجیب و غریب میاں بیوی کا واقعہ ہے لیکن جس میاں کا واقعہ بیان کرتا ہوں اس سے بڑھ کر کوئی شوہر بنا نہیں اور کوئی بنے گا نہیں اور جس بیوی کا واقعہ بیان کرتا ہوں اس بیوی سے بڑھ کر کوئی پاک دامن بنی نہیں اور آگے چل کر اس عورت سے بڑھ کر کوئی پاک دامن بن بھی نہیں سکتی واقعہ سننا مدینہ پاک کا واقعہ ہے فجر کے بعد کا وقت تھا کونسا وقت تھا بھائی سب سن رہے نا فجر کے بعد کا وقت تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہجرے میں ایک کونے میں بیٹھے ہیں دوسرے کونے میں آپ کی بیوی اور ہماری ماں حضرت آئیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ باتیں چل دیں سننا یہ ابن ماجہ کی روایت یہ روایت ابن ماجہ میں ایک طرف کون بیٹھے ہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم جن سے بڑھ کر کوئی ہو نہیں سکتا اور دوسری طرف بیٹھی ہے کون ماں آئیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ دونوں میاں بینی ہیں آپس میں باتیں ہو رہی ہیں باتوں باتوں میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے آئیشہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے آئیشہ کیا تجھے پتا ہے مجھے اللہ کا وہ نام معلوم ہے سننا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آئیشہ کیا تجھے پتا ہے مجھے اللہ کا وہ نام معلوم ہے کہ اگر وہ نام ایک مرتبہ لینو اس کے بعد جو مانگو دنیا مانگو کہ آخرت مانگو اللہ مجھے دے کر رہے گا کس نے فرمایا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ مجھے اللہ کا وہ نام معلوم ہے کہ اگر وہ نام کسی بھی امتی کی زبان سے نکلے اس کے بعد جو مانگے دنیا مانگے تو اللہ دنیا دے دے وے آخرت مانگے تو اللہ آخرت دے دے وے جنت مانگے تو خدا جنت بھی دے دے وے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے وہ نام معلوم ہے مجھے وہ نام اب پھر کیا فرمایا اس نام کو اسمِ عاظم کہتے ہیں اس نام کو کیا کہتے ہیں اسمِ اور اسمِ عاظم کا مطلب ہے کہ ایک بار تلی زبان سے نکلے اس کے بعد میں مانگ لے جو مانگے گا اللہ عطا کرے گا دنیا مانگے گا تو بھی اللہ دے گا آخرت مانگے گا تو بھی اللہ دے گا جنت مانگے گا تو بھی دے گا کوئی بھی چیز مانگے گا اللہ دے گا ہمارے نبی نے فرمایا عائشہ مجھے وہ اسم عاظم معلوم ہے کہ میں ایک بار وہ نام لوں گا اس کے بعد جو مانگوں گا اور صرف میں نہیں اگر میرے امتی کو معلوم ہو جائے وہ بھی اگر یہ نام لے اور اس کے بعد جو مانگے اللہ اس کے دامن کو بڑھ دے گا اللہ اس کی جھولی کو بڑھ دے گا جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا تو عائشہ کیا بولے گی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی آنا تھوڑی آگے بڑھی بھئی کونے میں بیٹھی تھی نا تھوڑی اور کیا کہا اللہ کے رسول میرے ماں باپ آپ پر قربان وہ نام مجھ کو بھی بتا دو نا وہ نام مجھ کو بھی بتا دو تاکہ وہ نام میں بھی بولوں اور اس کے بعد جو مانگو اللہ مجھ کو ہمارے نبی نے کیا فرمایا کہ وہ نام مجھ کو معلوم ہے اور اگر میرے کسی اب تو مجھے بتا دو اب تو وہ نام مجھے بتا دو میں نے آپ کی پیشانی کو چون بھی لیا ہمارے نبی نے فرمایا تو چونے اس کے بعد بھی نہیں بتاؤں گا اور نہ چونے اس کے پہلے بھی نہیں بتاؤں گا ہمارے نبی نے فرمایا میں بتاؤں گا اس لئے وہ بہت باری نام ہے بہت باری بہت پیارا اس لئے کہ ایک بار زبان سے نکلا پھر جو مانگے اللہ ہر مراد کو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا نہیں عائشہ کو پہلی مرتبہ بھی نہیں بتایا قریب ہو گئی تو بھی نہیں بتایا پیشانی کو چوما تو بھی نہیں بھائی نہیں بتایا اب سننا میرے دوستوں کو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سمجھ گئی کہ بتانے والے حضرت عائشہ اٹھ کے کھڑی ہو گئی سننا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اٹھ کے کھڑی ہو گئی جلدی سے جا کے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے وضو کیا وضو کر کے آئی مسلح بچھا دیا اور مسلح بچھا کر دو رکعت نماز پڑھ لی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے جیسے دو رکعت نماز ہو گئی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے دونوں ہاتھیں اٹھائی دونوں ہاتھوں کو اٹھایا دعا کے لیے اور حضرت عائشہ نے چار جملے پڑھے کتنے جملے یہاں چار جملے عائشہ پڑھی اور وہاں نبی مشکرانے لگے اتنا مشکرہ ہے کہ آواز آنے لگی یہاں عائشہ نے کتنے جملے پڑھے وہاں ہمارے نبی مشکرانے لگے تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے اپنا ہاتھ نیچے کیا اور کہا میرے نبی میں دعا مانگتی ہوں اور آپ مشکراتے تو ہمارے نبی نے فرمایا اے عائشہ تُو نے ایسے چار جملے کہے اس میں وہ نام آ گیا جو میں چھپانے والا تھا اس میں وہ نام آ گیا جو میں چھپانے والا تھا لہذا جو چار جملے تُو نے کہی اسی کے اندر وہ چھپا ہوا ہے اور قسم اللہ کی جو یہ چار جملے کہے گا اس کے بعد جو مانگے گا اللہ اس کی ہر مراد کو پورا کر دے گا تو وہ چار جملے ہم کو مل گئے مل گئے کیا نہیں مل گئے لیکن میں آج نہیں بتا ہوں اس لئے ہمارے نبی نے فورا بتایا امت جیسے ہیں قریب ہوئی بتایا پھر قریب ہوئی بتایا پیشانی کو چومہ بتایا بتایا وہ تو حضرت آئیشہ نے وضوح کیا دو رکعت کے لئے مسلح بچھایا دو رکعت نماز پڑھی اور دو رکعت نماز پڑھنے کے بعد دونوں ہاتھ اٹھائے اور چار جملے کہے کتنے جملے کہے چار جملے ہمارے نبی صاحب مسکرانے لگے تو آئیشہ کہنے لگی میں دعا کرو اور آپ مسکراؤ سمجھ میں نہیں آتا ہمارے نبی نے فرما آئیشہ اس لئے مسکراتا ہوں کہ جو نام میں نے چھپایا تھا اللہ اس کی ہر مراد کو پورا کرے گا اس لئے کہ چار جملوں میں اس میں آزم آ چکا ہے چار جملوں میں اس میں آزم میں نے صورت میں یہ بات کہی اور میں نے بتایا نہیں دیکھا تو کھڑا ہوا مجھے کہتا آپ کی پیشانی کو چھومتا ہو بتا دو نا میں نے کہا آئیشہ نے نبی کی پیشانی کو چھوما تو نبی نے بتایا تو میری پیشانی کو چھومے گا تو میں کیسے بتاؤں گا بھائی بتاؤں یا نہ بتاؤں ایک بار پوچھ رہا ہوں بتاؤں دوسری بار پوچھ رہا ہوں بتاؤں تیسری بار پوچھ رہا ہوں بتاؤں یاد کرو گے کتنے جملے بھائی پڑھیں گے نا چار جملے میں پڑھتا ہوں دیکھو پہلا جملہ اللہم انی ادعوک اللہ وادعوک الرحمن وادعوک البر الرحیم وادعوک بی اسمائیک تیسرہ جملہ وادعوک البر الرحیم تیسرہ جملہ وادعوک بی اسمائیک الوسنا کل لہا